جی مصطفی بھائی کہاں سے کال کر رہے ہیں جی بومبے سے اللہ کا شکر ہے اللہ حریصہ آپ سنائیے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے حکم کریں بھائی صاحب کیا حکم ہے حضرت یہ مختار سقفی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کا کیا سٹیٹس ہے اور ان کو پڑھنا ہے اگر تو ہم کہاں سے پڑھ سکتے ہیں یہ مختار سقفی جو ہوتے ہیں یہ کوفی تھے یہ کوفہ کے رہنے والے تھے کوفیوں کی طرح اس زمانے میں جو کوفی تھے یہ اکثر اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے تھے اور بنی امیہ سے بغض رکھتے تھے اور یہ لوگ ابوبا کرمر کی خلافت کو صحیح مانتے تھے لیکن اسمان کی خلافت کو یہ لوگ باطل سمجھتے تھے کیونکہ معاویہ جو تب اسمان کے خاندان سے تھا اسمان کا چچا زادوائی تھا تو یہ لوگ معاویہ کے مخالف تھے معاویہ کے دشمن تھے بنی امیہ کے دشمن تھے اور یہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے تھے کوفے کے لوگ اور مختار سقفی یہ لوگ لیکن یہ ان کو اس طرح نہیں کہ ان کو منسوس من اللہ امام مانتے تھے یہ مختار سقفی کے شیعہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے اس نے بڑے کام بھی بہت کیا ہے اچھے کام بھی بہت کیا ہے تو اس کے بڑے کاموں میں یہی ہے کہ اس نے اہل وید علیہ السلام کے عذیت کی ہے امام حسن علیہ السلام کی امام حسین علیہ السلام کی احمی تاہرین علیہ السلام نے اس کی مضمت کی ہے لیکن اس نے اچھے کام بھی کیا ہے کیونکہ کوفے والوں نے خط بیجاتا امام حسین علیہ السلام کو خطوت بیجیتا ہے ان کو دعوت دیتے کوفے آنے کی اور جب تشریف لائیتے تو پھر انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا بلکہ ساتھ چھوڑنا کیا پھلکہ انہوں نے بنی امیہ کے لشکر میں شامل ہوئے تھے اکثر کوفے والے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا تھا کوفے والوں نے اس میں صرف کوفے والے نہیں تھے لیکن اصل کام تو بنی امیہ کرتا لیکن اس میں بہت تعداد کوفے والوں کے تھے جو بنی امیہ میں سے نہیں تھے کوفے میں بہت سارے بنی امیہ بھی رہتے تھے اس طرح نہیں ہے تو پھر ان لوگوں کو ندامت ہو گئی ہم سے غلطی ہو گئی ہے مسیبت کے بعد ماجرہ کے بعد تو ان لوگوں نے قیام کیا ہے ان لوگوں نے خروج کیا ہے بنی امیہ کے خلاف تو اس وقت مختار نے خروج کیا تھا اس نے وہ اپنی بادشاہت کے موقع کے لیے اپنے آپ کو خلیفہ بنانے کے لیے لیکن اس کے توڑی سے مدت کی اس کی حکومت رہی کفے میں اس مدت نے اس نے اچھے کام کیا اچھے کام اس نے یہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے جو قاتلین تھے ان کو اس نے قتل کیا سزا سنایا بری طرح سے ان کو قتل کیا اس کے علاوہ اس مدت میں اس نے ایک اور تماشا بھی شروع کیا کہ اس نے کیسانیہ مذہب کا ترویج کی اس نے یہ کہا کہ اب خلیفہ جو ہے محمد ابن الحنفیہ یہ ہمارے امام ہیں اور یہ جو ہیں یہ ہمارے اصلی امام یہ انہی سے بیعت ہے پھر عقیدے میں ایک کیسانی بن گیا ہے مختار سقفی مختار سقفی کی جو ہماری احادیث میں بات ہے اس کی مدہ اسی حد تک ہے کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کو جہنم پہنچا ہے اس سے زیادہ اس کی تعریف نہیں ہے اس کی کیا ہے اس کی مذہبت ہماری احادیث میں بہت زیادہ ہے ختم بات اس کے ساتھ ایک پوششن ایڈ ہے کہ جب واقعہ کربلا ہوا ہے تو مختار سقفی کے زندان میں نہیں تکیا مختار نہیں مختار مجھے جہاں ہاتھ پڑتا ہے وہ آزاد ہوا تھا پہلے سے پہلے سے وہ آزاد ہوا تھا ابھی مجھے اچھی طرح زیادہ نہیں ہے لیکن وہ اس طرح شہدائی تھی تھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے لئے شہدائی ہو اس طرح جیسے کفے کے لوگ ہوتے ہیں نا اسی طرح تھا وہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے اس کو ابھی دلہ اپنے زیاد نے جیل میں ڈالا تھا اس کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا تھا پھر اس کی سفارش ہو گئی تھی سفارش کی وجہ سے وہ آزاد ہو گیا اب مجھے وہ ٹائم لائن یاد نہیں ہے کہ کربلا کے وقت وہ آزاد تھا یا وہ زندان میں تھا یہ ٹائم لائن مجھے یاد نہیں ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ کربلا کے واقعے سے پہلے شاید اس کی چھٹی ہو گئی تھی زندان سے لیکن وہ اس طرح کوئی شیعہ نہیں تھا کہ وہ بہت ہی خاص شیعہ کوئی چیز ہو یہ شیعہ عوام میں اس طرح مشہور ہے شیعہ عوام میں پاکستان پنجاب ایران وغیرہ میں اس کی وجہ بھی ہے اس کے سیاسی وجوہات ہیں کہ وہ اب اس کو بہت چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں جانتے کہ احادیث میں اس کی مضمت بھی ہے اس کی تعریف ایک خاص حد تک کی گئی ہے کہ اس نے اچھے کام کیا اچھے کام کیا ہے جب حکومت آئی ہے تو اس نے قاتلین کو قتل کیا پلیت کا ہوا کیا تھا یہ جو آتے ہیں اس کی باتیں آتی ہیں ایک عورت نے اس کو قتل کیا تھا اور یہ وہی ایک ایسا باتیں آپ کو کیا اس کے بارے میں کچھ پتائے گی اس کا ہوا کیا اس کے بعد مجھے اس کا یاد ہے یہ جوانی میں قد مر گیا تھا اس کو زہن دیا گیا تھا اس کو مارا گیا تھا اس کا نہیں معلوم کہ کیسے مرایا ابھی میں نے مطالعہ نہیں کیا میرے ذہن میں نہیں